اسلام علیکم دوستو دوستو آپ کو فیکٹ سے بھرپور ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں یہ واقعہ اتر پردیش کا واقعہ ہے جب ایک بچہ اپنی ماں کے خلاف چاکلیٹ چھپانے پر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا یہ بچہ اپنے باپ سے زید کرتا تھا کہ اسے پولیس سٹیشن لے چلیں اس کا باپ سمجھتا تھا کہ یہ شاید بڑا اگر پولیس والا بننا چاہتا ہے بہرحال اس بچے کا باپ اسے ایک دن پولیس سٹیشن لے گیا بچہ نے لیڈیز پولیس والی کو سائٹ پر لے کر اپنی بات بتائی کہ میرے کمرے اور فریج سے ساری چاکلیٹ گائب ہیں اور جب یہ گائب ہوئی تو ممہ کے علاوہ گھر میں کوئی اور نہیں تھا مجھے صرف اور صرف ممہ پر شک ہے پولیس نے کہا کہ آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی ہے لہٰذا آپ گھر چلے جائیں لیکن اس بچے نے کہا کہ آپ نے میری ریپورٹ نہیں لکھی دوستو آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ اس بچے کو ریپورٹ لکھوانے کیا پروسیجر کیسے پتا چلا شاید ہو سکتا ہے کہ کبھی اس نے اپنے باپ سے پوچھا ہوگا ایف آئی آر پولیس سٹیشن میں کیسے درج کرواتے ہیں اور اس کا مکمل طریقہ کار پتا کیا ہوگا پھر اس بچے کی ایف آئی آر لکھی گئی اس بچے نے اپنے دس خط بھی کیے یہ بہت ہی حیران کن کیس تھا یہ دنیا کے حیران کن کیسز میں سے ایک ہے اور بہت ہی کیوٹنس کیس بھی ہے ایک دوسرا واقعہ ہے وہ بھی ایک بچے گئے جس نے اپنے دانتوں سے ایک کوبرا کو ہلاک کر دیا تھا وہ بچہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اس کو کٹائی کے دوران ایک کوبرا ہاتھ سے لپٹ گیا تو اس نے ڈرنے کی بجائے کوبرا کا سر پکڑا اور اپنے دانتوں سے کرچ کیا پھر دور پرے پھینکا اور وہ سامپ اسی وقت مر گیا آپ کو بتاتے چلیں یہ سامپ ایسی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں جہاں اندھیرہ ہو کیونکہ دھوپ میں انہیں صحیح طرح سے دکھائی نہیں دیتا بہرحال دوستو اس بچے کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے اگر اس بچے کی جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے میں ہوتا تو فوراں سے پہلے ہی بھاگ جاتا دوستو ایک زمانے میں امریکہ میں لائبریری سے کتابیں چوری ہو جایا کرتی تھی اس لئے لائبریری میں کتابوں کو پڑھنے والوں کو ہی بند کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ کتابیں چورا کر نہ لے جا سکیں دنیا کی سب سے زیادہ چوری ہو جانے والی کتاب وارڈ ریکارڈ گینیز بوک آف وارڈ ریکارڈ میں موجود ہے گینیز بوک دنیا بھر کے وارڈ ریکارڈ پر مشتمل ہوتی ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ چوری ہو جانے والی کتاب ہے جس میں دنیا بھر کے وارڈ ریکارڈ موجود ہیں دوہزار چھے میں ایک آسٹریلوی آدمی نے پورے نیوزی لینڈ کو بیچنے کیلئے ای بے پر ایڈ لگا دیا تھا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اسے خریدنے کیلئے بولی بھی لگانا شروع کر دی جب اس کی بولی تین ہزار ڈالر تک پہنچی تو ای بے کمپنی بیچ میں آگئی اور اس ایڈ کو وہاں سے ہٹا لیا دوستو اس پر بیچنے والے کی سمجھ تو آتی ہے لیکن اسے خریدنے والوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بعد میں اس آسٹریلوی آدمی نے کہا کہ میں تو مزاق کر رہا تھا مجھے کیا پتا کہ یہ لوگ اسے بھی خرید کے بولی لگانا شروع کر دیں گے دوستو وارڈ وار ٹو کے دوران کینیڈا نے جرمنی قیدیوں کو پکڑا تھا جنگی قیدیوں کے ساتھ تو بہت زیادہ بھورا سلوپ کیا جاتا ہے لیکن اس کیس میں ایسا کچھ نہیں تھا جنگی قیدیوں کے ساتھ تو بہت برا سلوک کیا جاتا ہے پرانے وقتوں میں تو انہیں غلام بنا کر بیج دیا جاتا تھا لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا بلکہ کینیڈا نے ان کے ساتھ تو بہت ہی اچھا سلوک کیا اتنا اچھا کہ ہمارے ملک میں حکمران نے دشمن کی بجائے عوام سے بھی اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے پھر جرمن قیدیوں نے آزادی ملنے کے بعد اپنے ملک جانے سے انکار کر دیا اور کہا اب تو ہم یہی رہیں گے لو کر لو گا جو کر نائے کر لو اب ہم یہاں سے کبھی نہیں جائیں گے جسے دی ہیپی نیسٹ کا نام دیا گیا دوستو جاپان دنیا کا سب سے زیادہ عجیب و غریب ملک ہے یہاں دنیا سے بہت کچھ الگ ہو رہا ہے جاپان میں مانا جاتا ہے کہ کوئی سومو ریسلر آپ کے بچے گرولا دے تو اس کے لئے یہ بہت اچھا ہوتا ہے مطلب کہ بہت زیادہ لکی ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ایفیکٹ سے بھرپور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ